اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم محترم ناظرین و سامعین ویورز و لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسن محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اب آج ہمارا جو موضوع ہے ناظرین اختصار کے ساتھ ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ فرعونیوں پر لگتار پانچ عذاب فرعونیوں پر لگتار پانچ عذاب موسیٰ علیہ السلام کا جب اسا جو ہے اجدہا بن کر جادوگروں کے سامپوں کو نگل گیا یہ بھی ایک واقعہ ہے ناظرین کسی موقع پر ارز کروں گا انشاءاللہ تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے مگر فرعون اور ان کے اس کے جو متبعین تھے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی اس نے بنی اسرائیل کے مؤمنین اور موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور عذا رسانی میں بھرپور کوششیں شروع کر دی اور ترہ ترہ سے ستانہ شروع کر دیا فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی اے میرے رب فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے احد شکنی کی ہے لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعونیوں پر لگا تار پانچ عذابوں کو مسلط کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْدَّفَادِعَ وَالْدَّمَا آيَاتِ مُفَصْلَاتِ فَاسْتَقْبَرُوا وَخْحَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ یہ پانچ عذاب ہیں پہلا عذاب کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْفَانَ کہ ہم نے ان پر توفان بھیجا اچانک ایک بادل آیا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ توفان آ گیا فرعونیوں کی گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے ان کی کھیتیاں باغات توفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے اور ہفتے تک مسلسل سات روز وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے باوجود اس کے کہ بنی اسرائیلیوں کے مکانات فرعونیوں کی گھروں سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا انتہائی امن چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی بلکل ہی آجز ہو گئے تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرص کی کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے ہم ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی توفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی کھیتیاں بڑی شاندار ہوئیں غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ توفان کا پانی تو ہمارے لئے بہت ہی نعمت کا سامان تھا پھر وہ اپنے احد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے ناظرین پھر سرکشی اور ظلم و عسیان کی گرم بزاری شروع کر دی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ وَالْجَرَادِ پھر توفان کے بعد جراد یعنی ٹڈیاں ایک ماہ تک فرعونی انتہائی آفیت کے ساتھ رہے لیکن جب ان کا کفر تکبر ظلم و ستم پھر سے بڑھنے لگا اللہ رب العالمین نے اپنے کہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جو ہے وہ بادل جھن کے جھن آگئے جو ان کی کھیتیوں باغات یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لقڑیاں تک کو کھا گئیں فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا مگر بنی اسرائیل کے ایمان والوں کے کھیت باغات مکانات ٹڈیوں کی یہ لغار سے بلکل محفوظ رہے یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے اہد کیا کہ آپ دعا فرمائے ہم ضرور ایمان لائیں گے بنی اسرائیلیوں پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے چنانچہ آپ کی دعا سے ساتھوے دن یہ عذاب بھی ٹل گیا پھر ایک ماہ تک انتہائی آرام و راحت میں رہے لیکن پھر اہد شکنی کی اہد کو توڑا ایمان نہیں لائے پھر ان کے کفر اور عسیان اور تغیان میں اضافہ ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو ایزائی دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بج گئے وہ ہمارے لئے کافی ہے لہٰذا ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے